ہیلو دوستو نمسکار شواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دہ پی سی ایم ویجن میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس ٹین کا جو ہے انگلیس کا ٹاپ چالیس بی بی آئی وائرل کوشن کو دیکھنے والے ہیں جو آپ کے ایک جام کی درستی سے کافی امپورٹنٹ رہنے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگ ویڈیو کے انتک بنے رہے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستو کے بھی جلو سیر کریے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے ہم لوگ پہلو کوشن کیوں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا کوشن آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ یہ پیسز کی روپ میں رہے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے پیسز دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پیسز کو آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کا آنسر ہم ڈائریکٹ آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو پیسز ہے ایک طرح سے کلپنا چاولہ کے بارے میں جو ایک ایسٹرونوٹ تھی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پہلی اڑان جو ہے کب بھری ہوئی تھی انیس سو سنتانوے میں جو ہے وہ ایسٹرونوٹ بنے تھی انترک چاتری بنی ہوئی تھی اور اس کا جنمہ جو ہے کرنال میں ہوا تھا فرس جولار اینٹس سکھٹی وانوے کرنال ڈسٹرک جو ہے کہاں پہ ہے ہریانہ ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم لوگ ڈائریکٹ کوششن کیوں اور بڑھتے ہیں پیسز آپ لوگ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اگلا دیکھیں کوششن کیا ہے اس میں دیس پیسز is about دیس پیسز کس کے بارے میں تو کلپنا چاولہ کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھیں کرنال is a small town کرنال جو ہے کہاں کا ایک چھوٹا سا سہار ہے تو ہریانہ کا اگلا کوششن سی بکیم این ایسٹرونوٹ تو وہاں ایک انترک شاتری کب بنی ہوئی تھی تو 1997 میں بنی ہوئی تھی اگلا دیکھ لیجئے her first flight was for کہ اس کے پہلی جو اڑان تھی وہ کتنے دنوں کے لیے تھی تو پندرہ دنوں کے لیے تھی ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کتنے دنوں کے لیے ہے پندرہ دنوں کے لیے ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھیں astronaut is a person کہ astronaut کون ہوتے ہیں تو astronaut ایک ویسے ویکتی ہوتے ہیں جو کہاں پہ آترا کرتے ہیں space میں ٹھیک ہے اگلا question دیکھ لیجئے یہاں سے بھی جو ہے آپ کا ایک passage ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا section وہ previous year کا ہے تو آپ لوگ اس کو skip نہ کریں دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے آپ کا ایک طرح سے plastic کے بارے میں یہ passage کہ plastic is used everywhere because it is cheap and convenient to use کیوں گے یہ سستہ ہے اس لئے اس کا سبھی جگہ use کیا جاتا ہے plastic جو ہے arm of full ہے ٹھیک ہے اور plastic dissolve نہیں ہوتا ہے اس لئے لمبے سمیں تک بنا رہا تھا ہے plastic pollution تو جانتے ہی ہیں ٹھیک ہے plastic pollution is harmful for life on earth ٹھیک ہے اور plastic is also harmful for the soil community کے لئے بھی یہ ہانے کارک ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہم لوگ question اس کے بارے میں choose the most suitable title for the given passes اس کا suitable title کیا چیز ہے تو آپ کا کیا ہو جائے گا plastic pollution کے بارے میں ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیجئے question why is plastic used everywhere کی پلاسٹک ہے پریوک جو ہے سب ہی جگہ کیوں کیا جاتا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا option number 3 it is cheap and convenient to use کیوں کیا سستہ ہے اور روپیو کرنے میں جو ہے آسان ہے اس لئے plastic is harmful for کہ پلاسٹک اس کے لئے harmful ہے تو آنسر ہو جائے گا سب ہی کے لئے لوگ پودے یا جانور جس کے لئے بھی سب ہی کے لئے ٹھیک ہے اگلا دیکھئے what should we be aware of according to the passes کہ ہمیں پیسز کے انسار جو ہے کس سے جاگرک رہنا چاہیے صحیح آنسر ہو جائے گا the bad effect of using plastic option number 4 ٹھیک ہے اگلا دیکھئے the opposite of harmless harmless کا مطلب کیا ہوتا ہے ہانی رہیت ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہانی نہ ہو تو اس کا opposite پوچھا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا harmful ٹھیک ہے جو ہانی کارک ہوتا ہے اگلا جو question وہ آپ کے grammar سے ہے ٹھیک ہے دیکھئے اس میں question number 11 کیا ہے are you writing یا later کیا آپ ایک later کیا پتر لکھ رہے ہیں یا sentence جو ہے کس میں ہے تو آپ کا جو ہے یہ present continuous tense میں ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھئے see always dash the truth وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا اس کا آنسر آپ لوگ خود سے comment box میں کریں گے option number 3 ہوگا یا 4 ہوگا ٹھیک ہے اگلا دیکھئے they dash dance well ٹھیک ہے وہ لوگ جو ہے اچھی طرح سے dance کیا کر سکتے کر سکتے وہ لوگ اچھی طرح سے dance کر سکتے ٹھیک ہے what to تو لگے گا نہیں sell تو لگے گا نہیں ٹھیک ہے اگلا دیکھئے questioner 14 dash god have mercy on you کہ بھگوان تم پر دیا کرے ٹھیک ہے تو کیا ہو سہا ہے آپ کا optative sentence وغیرے آتا ہے تو make up ریوگ ہوتا ہے اگلا دیکھئے see or dash her parents ہونا ہے یہاں پہ تو اسے اپنے ماتا پتا کیا آگیا ماننی چاہیے تو option number 3 میں ہے صحیح ہو گیا اگلا دیکھئے dash is injurious to health کی health کے لئے کون ہانک آرہا ہے تو smoking ٹھیک ہے اگلا question passive boys are playing football کی لڑکے جو football کھیل رہے ٹھیک ہے اس مار رہے گا پلس before ہو گیا تو آپ کون سا sentence پہ لگا ہو ہے option number 3 میں یہ آپ صحیح ہو گیا next دیکھئے i don't know dash is crying کی میں نہیں جانتا ہوں کی what why ٹھیک ہے کی وہ کی رو رہی ہے so option 18 کا بھی صحیح ہو جائے گا اگلا دیکھئے can you tell me dash will teach us english کی آپ مجھے بتا سکتے کون جو ہمیں انگریجی پڑھائے گا تو کون ٹھیک ہے option 4 میں ہے who اگلا indirect speech of he said i am fine ٹھیک ہے اس نے کہا کی میں کیا ہوں میں اچھا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا indirect پوچھا ہوا ہے تو he said that ہو گا ٹھیک ہے آپ کا reporting ریپورٹ ریپورٹ پریجنٹ میں تو آپ پریجنٹ میں رہے گا he said that he is fine ہو گا اگلا دیکھیں آپ کا پروز سے ہے ٹھیک ہے دیکھیں بوک کا پیسج ہے دا مومنٹ دا لیٹر فیل into the mail box پریجنٹ 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 آنسر ہو جائے پوسٹ ماسٹر نے اگلا who is i in this passes i ka مطلب کون ہے that i asked for جتنا پیسا میں آپ سے مانگا ہوا تھا اگلا how much money did لینچ receive کی لینچ جو ہے وہ کتنے پیسے پرابط کیے تو 70 پیس اگلا کوشن دیکھئے find your word from the passage which means dishonest person کس پیس میں سے ایک word چنئے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے صحیح آنسر ہو جائے crooks bunch of crooks آیا ہوا ہیں اگلا جو کوشن ہے choose the correct options دیکھئے اس میں کوشن what سربادی روپ سے کیا آتے ہیں نیچرل روپ سے تو صحیح آنسر ہو جائے love اگلا in which subject was not sure of passing کی کس subject میں آنے کو لگ رہا تا کی وہ pass نہیں ہو پائے گی اگلا دیکھئے this relation his first flight is about he دیکھ ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے اگلا دیکھئے which control station did the pilot contact on his way कی کون station کو pilot نے contact کیا ہوا تھا तो Paris control room को ठीक है यह आपका poetry section से poetry section देखिए his would be walking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass तो return this line तो सही answer हो जाएगा Leslie Norris और यहाँ पे tiger वो कहाँ पे है वो jungle में है ना कहाँ यह जंगल में यह tiger in the zoo में नही है यह जंगल में है क्यों क्योंकि यहाँ से पता किया गया tiger के लिए what does plump mean plump मतलब होता होता है ठीक है अगला देखिए where should he be according to this extract कि ही का मतलब मतलब यहाँ पे tiger वो कहा पे है जू में या जंगल में तो आप where has the boy lost his ball कि लड़किय ने अपना ball जो खो दिया था सही आंसर है in the water में next देखिए who is responsible for tricky's illness कि tricky कि बिमारी के पीछे किसका हाथ था ठीक कौन जी में बार थे मिसेश पंफरे के अनुसा जो है tricky किसे बिमार था तो सही आंसर हो जाए कि इसका malnutrition से next हरी सिंग कौन था हरी सिंग एक चोर था अगला देखिए who was अनिल in the story कि यह जो यह जो चोर था वो ना बदला करता था तो महिने में बदला करता था प्रते महिने बदला करता था तो यह रहा दोस्तो आप लोग भी top 40 बिबिय प्रिबियस यर का कॉशन था तो आप सभी लोग इसको एक बदला अच्छे से देख ले समझ ले ठीक है तब तक हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आज के लिए इतना है था था